اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے تو میں نہ صبح کا وقت ہے اپنے گاؤں کا منظر کیوں نہ میں نے سوچا کہ آپ کو ہی صبح کا منظر ہی دکھایا جائے کہ کیا ہی منظر ہوتا ہے گاؤں میں صبح کا چیک کریں یہاں ہم نہ عاموں کے درخت لگاتے ہیں کیونکہ یہاں عام کی فصل ہی اچھی ہوتی ہے زلہ ملتان ہے ہمارا تحصیل شجاباد اور موزہ بگن ہے اور میں ایک چھوٹے سے گاؤں جلاب اور کھاکھی میں رہتا ہوں جو ایک خوبصورت گاؤں ہے میں آپ کو اپنے گاؤں کے سیر بھی کراؤں گا تو آگے چل کے آپ کو اور ہی چیزیں دکھاتا ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں سردی آج کل بہت ہی ہو رہی ہے سردی کی وجہ سے نا دھند ہے آج جس کی وجہ سے تھوڑی کم ہے سردی آج دھند کی وجہ سے ورنہ سردی اب دن بہ دن بڑھتے جا رہی ہے سردی کی وجہ سے بہت ہی مشکلات پیدا ہوتی ہیں میں دودھ لے کر جا رہا ہوں گھر تو دیکھو جنگل ہی جنگل ہے میرے آت پاس آپ کو جنگل ہی نظر لے گا لیکن ہم تو ادھر کے رہنے والے ہیں ہمیں رات کا ایک بجے بھی آنا پڑے تو اتنی ٹینچن نہیں ہوتی یہ دیکھیں سرگ کے قریبی درخت لگائی ہوئے ہیں تاکہ بارش کبھی آئے تو ہم تھوڑا ٹھہر سکیں اور یہاں مکائیا گائی ہوئی ہے مکائی تو یہاں آج کل بہت ہی فسل ہر کسینیں مکائی ہوگائی ہے یہاں کیونکہ اس کا کچھ ریڑ زیادہ تھا یہ دیکھیں ادھر بھی مکائی پڑی ہوئی ہے یہ ایک منٹ سورج کی وجہ سے نا تھوڑا گھلا بھی میرا خراب ہے اور سورج کی وجہ سے رشنائی کی وجہ سے اندھیرہ ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے صاف نظر نہیں آ رہی تھی آپ دیکھ سکتا ہے مکائی وغیرہ یہ آم کے درخت اگائی ہوئے ہیں ابھی سے ہی ادھر بہت ہی آم کا رجھان زیادہ ہو رہے ہیں یہ ہے نا دریائی علاقہ سلاہ وغیرہ ہوتا ہے اسی وجہ سے ہمیں فیدہ ہو جاتے کہ یہ نقصان نہیں ہو تو آپ ادھر دیکھیں گھاس اگائی ہوئے ہیں جانورہ کے لئے دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر سارا ہی گھاس ہی گھاس ہے آپ کو ہر جگہ آم کی درخت نظر آئیں کیونکہ کاشتی اکثر آم کندم کپاس اس مرتبہ مکائی کی فصل جا دی ہوگا ہے تو اکثر یہی تین چیزیں بہت ہی ہیں ہمارے گاؤں میں